جی اسلام علیکم آج کے سیشن میں سب کو ویلکم اور یہ ہمارا فرس چپٹر ہی چل رہا ہے اور لاسٹ سیشن کے اندر ہم لوگوں نے ای کامرس کی اگزیمپلز کو ٹسکس کیا تھا اور اس سے پہلے ہم نے ای کامرس کے بزنس موڈلز کو دیکھا تھا تو اسی کو ہی آگے کانٹینیو کرتے ہوئے آج کا سیشن ہے ہمارا فرس چپٹر کے ریلیٹڈی تو امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور آج کے سیشن کو ہم ڈسکس کریں گے سٹارٹ کریں گے ہمارے پاس جو پہلا ٹاپک ہے وہ ہے ای کامرس پلیٹ فارمز کے حوالے سے کہ ای کامرس پلیٹ فارمز کیا ہوتے ہیں اور ان کو کیوں یوز کیا جاتا ہے کیسے یوز کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے اور آگے کچھ اس کی اگزیمپلز بھی ہیں دو تین ہم ان کو بھی ڈسکس کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کے لیکچر کو ٹھیک ہے جی جو کہ ہمارا ہے ای کامرس پلیٹ فارمز کے ریلیٹڈی تو فرس جو ٹاپک ہے وہ ہے ہمارا what is an ای کامرس پلیٹ فارم نی موسیقی اور کو بنیان ہو Nietzs拿ان لتفصije، لسٹگی شnasی جوہا عزین آن اقلی تاشوی زیرتنی خون، ای کامرس Sno Sah Dus ایک موسیقی لاز goodедь check cool برای موسیقی ن Theory Edition جشاہ چکنے تو را زین business while also integrating with common business tools enabling businesses to centralize their operations and run their business their way اب اس کے اندر جو online آپ کے پاس softwares ہوتے ہیں ویب سائٹس ہوتی ہیں جو آپ کہہ لیں کہ کوئی بھی اگر طول ہے جو online آپ کے پاس system maintain کرتا ہے چیزوں کو sale کرنے کے لیے خریدنے کے لیے یا online اس کے پر transactions چل رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور وہ ساری ساری جو process ہوتا ہے آپ کے پاس maintain ہو رہا ہوتا ہے تو وہ آپ کا online platform کہلاتا ہے ٹھیک ہے جی یہ ہم نے اپنے chapter number one کے start میں بھی e-commerce کو ہم نے discuss کیا تھا ٹھیک ہے جی تو وہی چیز ہے بیسکلی اب اس کے اندر ہم اس کو use کیوں کرتے ہیں why use an e-commerce platform whether you are expanding a brick and mortar store looking to find an enterprise level solution or even starting a business from scratch your choice to of e-commerce software has a huge impact on the profitability and stability of your business مطلب جب آپ کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا store ٹھیک ہے even آپ بنائیں یا کوئی بڑا انٹر پرائز level کا یا کوئی organizational level کا کوئی اگر آپ کوئی چیز start کرتے ہیں کوئی business بے شک آپ zero سے بھی start کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو ہے نا e-commerce software یا platform کے اوپر اگر آپ اس کو لے کے چلیں تو آپ کے پاس بہت بہت زیادہ profitability کا یا stability کا جو ہوتا ہے وہ impact پڑتا ہے اس کی وجہ سے ٹھیک ہے جی کیونکہ آپ پاس globally customers آتے ہیں جیسے amazon worldwide چل رہا ہے تو آپ پاس orders online آتے ہیں customer اب جیسے دراز کے اوپر ہے آپ کو within پاکستان کہیں سے بھی customer آپ کو order place کر سکتا ہے تو online platform ہونے کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ advantages ہوتے ہیں physically کہہ لیں کہ customer آپ کے store پہ یا shop پہ آئے گا تو آپ کی چیز بھکے گی لیکن online چیزیں ہونے کی وجہ سے آپ کے پاس customers بہت زیادہ بہتر طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ ہے کہ آپ online platforms کو کیوں use کرتے ہیں the only real alternative to using an e-commerce platform are building one from scratch which is put sorry which is out of the question for most businesses and only justifiable for multi-million اور multi-billion dollar companies اب اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کے پاس بے شک آپ start سے ہی zero سے ہی بے شک اپنے بزنس کو start کیوں نہ کر رہے ہوں یا آپ کے پاس بہت زیادہ بڑی کوئی کمپنی ہے آپ کے پاس اس کا فائدہ ہوتے ہیں online business کے حوالے سے e-commerce platform کی وجہ سے using a plugin which is not an option if you are looking to build and grow a legitimate business even a small one اب اس کے اندر یہ ہے کہ آپ مطلب online business آپ create کر رہے ہیں platform کوئی بھی application بنا رہے ہیں یا کوئی website بنا رہے ہیں آپ different plugins بڑھے ہوتے ہیں یا آپ کے پاس different options ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ آپ اپنی کوئی بھی website بنا لیں application بنا لیں یہ آپ create اپنی کر سکتے ہیں آپ کو جیسے help ملے آپ اپنی online platform کو create کریں اور business کو آپ اچھے طریقے سے deal کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہمارے پاس جیسے ہم نے پہلے examples میں discuss کیا تھا drop shipping کو یہ examples ایک دفعہ پھر سے تھوڑی سی مزید یہاں پہ ہیں ہم ان کو discuss کرتے ہیں تو drop shipping کو تو ہم نے پہلے بھی discuss کیا تھا ایک دفعہ پھر سے دیکھ لیتے ہیں it is an order fulfillment method that does not require a business to keep products in stock instead the store sells the product and passes on the sales order to a third party supplier who then shifts the order to the customer اب اس کے اندر یہ ہے کہ جیسے ہم نے پہلے بھی last session میں ڈسکس کیا تھا کہ drop shipping میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی customer ہے ٹھیک ہے online آپ نے store بنایا ہے اب customer آیا آپ کے پاس آپ کے پاس کوئی سامان warehouse کے اندر store نہیں ہے نہ آپ کے پاس warehouse ہے نہ آپ کے پاس سامان ہے لیکن آپ کے پاس link کے اندر یا contact میں کوئی ایسا بندہ ہے جو وہی چیز sale out کر رہا ہے physically آپ اس کو کہیں گے کہ بھئی یہ customer کی details ہیں آپ نے یہ سامان اس customer تک deliver کرنا ہے آپ اس کو pay کر دیں گے وہ customer تک سامان پہنچا دے گا جو wholesaler ہے آپ نے اپنا profit اپنے پاس رکھ لینا ہے اس کی جو wholesale price ہے اس کو دے دینی ہے اور اس طریقے سے یہ جو process ہوتا ہے یہ drop shipping کہلاتا ہے مطلب جیسے دراز کی ہم نے example last time بھی discuss کی تھی کہ wholesaler ہے یا distributor آپ کے پاس کوئی بیٹھا ہو ہے آپ نے دراز کے اوپر اس کے product لگائے میں آپ کے پاس اگر کوئی customer order place کرتا ہے آپ اس کو shipping label دے دیتے ہیں wholesaler یا distributor کو وہ سامان کو pack کرے گا آپ کے بحاف پہ آپ کے customer تک پہنچا دے گا ٹھیک ہے through دراز تو آپ کا commission آپ کے پاس آ گیا ٹھیک ہے profit اس کی wholesale کی price آپ اس کو دے دیں گے اور اس طریقے سے آپ اپنا earning کر سکتے ہیں تو یہ جو business model ہے یہ drop shipping کہلاتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ ہے amazon arbitrage کی اب arbitrage کیا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی بھی physically یا online آپ کے پاس platform ہوتا ہے وہاں پہ آپ چیزیں sale out کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کے پاس back end کے پاس سامان نہیں ہے لیکن آپ یہ چیز drop shipping میں ہی آتی ہے تو amazon arbitrage اس کو کہا جا سکتا ہے کہ اگر آپ amazon کے پر چیزیں بیچ رہے ہیں اپنا profit margin رکھتے ہوئے تو back end سے آپ چیزیں لے رہے ہیں کہیں سے بھی wholesaler سے یا distributor سے یا factory سے چیزیں لے رہے ہیں پھر amazon کے اوپر اپنا commission رکھتے ہیں sale out کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ amazon arbitrage کر لاتی ہیں sellers will find products either online or in retail stores that are selling for cheaper than they are on amazon to identify profitable inventory quickly when it comes to arbitrage on amazon there are two ways you can go about it online arbitrage and retail arbitrage اب جیسے example ہم نے discus کیا کے back end سے آپ physical store سے لے لیں یا online market سے لے لیں چیز اور amazon کے اوپر اپنا commission ایڈ کر کے چیز sale out کر لیں تو یہ amazon arbitrage کے اندر چیز آتی ہے اب اس میں دو ہمارے پاس example ہیں وہ ہیں retail arbitrage اور online arbitrage کی اب اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس جو retail arbitrage ہوتا ہے اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ physical کسی retail store سے سامان لیتے ہیں اس میں اپنا profit margin ایڈ کرتے ہیں اور پھر اس کو online sale out کر دیتے ہیں amazon کے اوپر یا ویسے یہ retail arbitrage کر لاتی ہیں اگر online arbitrage کی بات کریں تو اس میں یہ ہے کہ آپ online ہی کسی store سے یا کوئی facebook page بنا ہویا یا کوئی بھی چیز بنی ہویا یا وہاں سے چیزیں لیں ٹھیک ہے یا کوئی website بنی ہویا یا وہاں سے چیزیں online ہی خریدیں اور آگے اپنی customers کو online ہی sale out کر دیں تو یہ online arbitrage کہلاتی ہیں تو retail arbitrage ان دونوں کو ہم جو ہے وہ تھوڑا سا discuss بھی کہہ لیتے ہیں retail arbitrage میں ہے کہ it refers to the act of buying products in your local retail stores and then selling those same products through online marketplaces for a profit the most reliable source of products is generally the clearance racks of stores like walmart home and depot and target اب جیسے ہم نے ریسکس کیا کہ آپ retail store سے حمان کریدتے ہیں اور اس کو sale out کر دیتے ہیں ہم profit margin رکھتے ہوئے ہیں online marketplace میں تو یہ retail arbitrage کہلاتی ہے online arbitrage میں یہ ہے کہ the process of buying products from one online retailer and selling them for a profit on another marketplace the opportunity the opportunity exists because of price fluctuation between the retailer and amazon اب اس میں یہ ہے کہ online arbitrage کے اندر آپ online ہی کسی marketplace سے چیز خرید رہے ہیں اور online ہی sale کر رہے ہیں جیسے amazon ہو گیا یا دراز ہو گیا تو یہ آپ کی online arbitrage کہلاتی ہے کہ ایک online store سے سمان لیا دوسرے online store پہ آپ نے sale out کر دیا ٹھیک ہے ٹھیک کہ ایک سائٹ سے آپ خرید رہے ہیں سمان دوسری سائٹ پہ sale کر رہے ہیں اپنا profit آپ نے un کہہ لیا درمیان میں سے تو یہ تھی آج کی ہماری example اور topic e-commerce platforms کے حوالے سے اس کی examples کے حوالے سے اور arbitrage کے concept کے حوالے سے تو arbitrage کے concept کے اندر ہم نے دو مزید چیزوں کو دیکھا retail arbitrage اور online arbitrage تو اس کے علاوہ drop shipping کو بھی ہم نے discuss کیا again تو یہ ہمارا آج کا topic تھا انشاءاللہ next topic کے اندر ہم discuss کریں گے انشاءاللہ e-commerce platforms کے advantages اور disadvantages کو جزاک اللہ انشاءاللہ next section کے اندر چوائن کرتے ہیں بہت شکریہ ん وہ